موسیقی 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 سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فون اقرابطہ دونوں راہنماوں نے پاک سعودی برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا پاک سعودی تجارتی سرگرمیوں پر بھی گفتگو دونوں راہنماوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوم آزادی کی مبارک بات دی پی ٹی آئی کی فیصلہ کن احتجاجی تحریک ملک بھر میں جلسوں کا اعلان سابق وزیراعظم عمران خان تحریک آغاز 19 آگست کو کراچی میں جلسے سے کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی 20 آگست کو ہیدر آباد میں بھی جلسے سے خطاب کریں گے عمران خان اینے 245 کے زننی الیکشن کی انتخابی مہم میں بھی حصہ لیں گے بلدیاتی الیکشن کے سلسلے میں اجتماد سے بھی خطاب کریں گے وزیر داخلہ پنجاب حاشن ڈوگر کا نولی کے رہنما آتا آتارڈ کے نام مانی خیز پیغام حاشن ڈوگر کہتے ہیں آتا آتارڈ صاحب آپ نے جلال پر بھٹیاں میں تشریف لانا تھی آپ نہیں آئے آپ کی کافی کا انتظام کیا ہوا ہے ارادہ کر لیا ہے آپ کو کافی پلا کر ہی رہوں گا جلال پر بھٹیاں میں نولی کے جلسے سے آتا آتارڈ نے خطاب کرنا تھا جلسے سے خطاب کے لیے آتا آتارڈ نہ آئے قومی اسمبلی کے نو حلقوں میں زننی انتخابات کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال آج شروع ہوگی کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے اینے 237 اینے 249 اور اینے 246 میں بھی انتخابات ہوں گے کراچی کے تین حلقوں سمیت ملک میں تمام نو حلقوں سے عمران خان کے قاغذات زمع کروائے گئے وزیراعلا پنجاب نے یوم آزادی کے موقع پر گریجویشن تک مفتعلیم کا اعلان کر دیا پرویز الہی نے کہا پہلے میٹرک تک مفتعلیم تھی اب صوبے بھر میں گریجویشن تک یہ سہولت فراہم کی جائے گی یونیورسٹی تک کے طلبہ و طالبات کو کتابیں مفت ملیں گی تقریب سے خطاب میں کہا کہ خصوصی بچوں کے اداروں اور سپورٹس حولیات میں اضافہ کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا قومی ترانہ گایا سبز ہلالی پرچم لہرائیا قوم نے پچھترنا یوم آزادی بھرپور منایا قومی پرچموں کی بہار آئی کراچی تا خیبر چراغان تقریبات ریلیا ہوئی شہر شہر توپو کی سلامی سرگونج اٹھیں وفاقی اور صوبائی دار الحکومت کی فضائیں شہر شہر کریا کریا ملی نغموں کی صدائیں مرکزی تقریب کنونچن سینٹر اسلام آباد میں سجائی وزیراعظم شہباز شریف نے کی پرچم کشائی پاک فوج نے بھی پچھترنا یوم آزادی بھرپور انداز میں منایا تمام کور ہیڈ کوارٹرز اور فارمیشنز میں پرچم کشائی کی تقریبات مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں ہوئی دفاع وطن مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے عظم کا اظہار شہدہ وطن کو خراج عقیدت پیش عارف والا میں فوجی دستے کی میجر تفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر سلامی حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی دعایا تقریبات پاکستان کا بجھترمہ یوم آزادی پیش آور کے سیول سیکریٹریٹ میں مرکزی تقریب ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں بھی جشن آزادی کی تقریب سلامی اور پریٹ کوئٹا میں بلوچستان اسمبلی میں وزیراعلا عبدالپدوس بزنجوں نے پرچم کشائی کی بچوں نے ملی نغمے گاہ کر سما باندیا گوادر میں ایک اوہ باتیل پر پچاس فٹ لمبا اور تیس فٹ چوڑا پرچم لہرائی گیا میجر جنرل انائت حسین نے پرچم کشائی کر کے جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز کیا میری ٹائم سیکیورٹی کے ذریعہ احتمال ماہی گیروں نے سمندر میں کشتی ریلی نکالی پاکستان کی ڈائمنٹ جوگلی سٹیٹ بیک نے پچھتر روپے کے یادگاری نوٹ کا ڈیزائن جاری کر دیا پچھتر روپے کا نوٹ آئندہ ماہ کے آخر میں عوام کے لیے دستیاب ہوگا دوسری جانب پچھتر میں یوم آزادی پر فلک شگاف چوٹی پر بھی سبز ہلالی پرچم لہرائی قومی ہیرو حسن ستپارہ کے بیٹے عابد ستپارہ اور ٹیم نے پانچ ہزار پانچ سو پچاس میٹر بلن چوٹی پر نوے فٹ لمبا قومی پرچم لہرائی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات بڑی تعداد میں پاکستانی نائٹی ٹو نیوز کی سکرین کا حصہ بنے اہل وطن نے آزادی کے جشن کی ہزاروں سیلفیاں اور تصاویر بھیجی نائٹی ٹو نیوز نے جشن آزادی کے سلسلے میں لوگوں کی تصاویر دنیا بھر کو دکھائی مختلف ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں جشن آزادی کی شاندار تقریبات نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کشائی عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے اور کانسل خانے میں بھی پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کا جشن امریکہ میں واشنٹن میں یوم آزادی کے رنگ آرنگ تقریب پاکستانی کمیشن خانہ فرینک فرٹ میں تقریب سجائی گئی برطانیہ، روس، ترکی، امریکہ، سنگاپور میں بھی سفارت خانوں میں تقریبات پاکستان کے یوم آزادی پر عالمی رہنماؤں کے مبارک بات کے پیغامات روسی صدر پیوٹر نے صدر اور وزیراعظم کو مبارک بات کا پیغام بھیجا انصداد دہشتگردی اور افغان امور میں تعاون پر پاکستان کے کردار کو سراحہ روس اور پاکستان میں رابطوں کی سطح بھڑنے کی امید ظاہر کی امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن کی پاکستانی عوام کو مبارک بات نامزد جرمن صفید یوم آزادی کے موقع پر اسلام آباد پہنچے امریکی صفید ڈونل بلوم نے بھی پاکستانیوں کو مبارک بات دی یوم آزادی کے موقع پر سواد کے پور فضا مقام کا علام میں بھی رنگہ رنگ تقریبات مقامی شہریوں کے علاوہ سیاہوں نے بھی بھرپور شرکت اور خوب بھرنا گلہ کیا گورنر مورنل سکول باجور اور سیول کولونی خارجہ جرگہ ہال میں تقریبات کا احتمام کوہارڈ میں نوجوانوں نے دھول کتھا پر رکس کیا پولیس لائن خیبر اور نیوی سینٹر جمرود میں بھی رنگہ رنگ تقریبات ڈی آئی خان کی تقریب میں سیول سوسائٹی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی شرکت قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے نیدر لینڈ میں جشن آزادی کی ڈائمنڈ جوگلی منائی روٹر ڈیم میں تقریب میں شرکت کے دوران کھلاڑیوں نے خصوصی شرٹز زیبتن کی اور یوم پاکستان پر دبائی میں برج الخلیفہ قومی پرچم کے رنگوں میں نہا گیا عمارت کو مکمل طور پر سبز ہلالی پرچم میں تبدیل کیا گیا قومی ترانے کی دھونے بھی بجائی گئیں موسیقی